اگر آپ ہیڈ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک بازابتہ الیکٹورال بورٹ بنا ہے جس میں جو کانوشوشن میں لکھا ہے الیکٹورال بورٹ بازابتہ بنا ہے جو جموکریٹیو طریقے سے جو ہیڈ آف دا آرگنیزیشن ہوگا اس کو وہ الیکٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کچھ لوگوں نے آرگنیزیشن پر قبضہ کیا اور دو سال سے جب آرگنیزیشن کے بانگی میبر جو ہیں جو اس کے سینئر لیڈروں ہیں جب وہ جموکریٹیو کا مطالبہ کرتے ہیں آئی ٹائی شاہی کر کے اس کو ٹالا جاتا ہے اور دو سال سے کوئی الیکشن نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ ریاست بر میں جتنے بھی ہمارے زوری پریزنٹ ہیں جس جگہ بھی ہیں سارے کے سارے الیکٹڈ ہیں وہ ڈسٹر پریزنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں وہ پرائیمرز کو الیکٹ کرتے ہیں پھر چیئرمین یا پریزنٹ جو بھی ہو اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے ہمارا زوردار مطالبہ یہ ہے اور ہم یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم چیئرمین بنیں پریزنٹ بنیں جنرل سیکٹری بنیں اور اپنے آپ کو اسیدہ کرام کے سروں کے اوپر تھوپے ایسا کسی بھی صورت میں نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہم ایسا قوم کریں گے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ نے سنا ہم نے یہ باڑی تشکیل دیا جس کی ذمہ داری میرے کمزور شانوں پر ڈالی گئی ہے مقصد صریف یہ ہے کہ دیموکریسی کو اسی شپریٹ میں بحال کیا جائے جس شپریٹ میں کانوشوشن میں واضح ہے صرف یہ ہے کہ جو پندرہ لاکھ بچے محکمہ تعلیم میں پڑھتے ہیں گریب بچے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو صحیح تعلیم دی جائے انویٹیو تعلیم دی جائے ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے ان حالات میں اور یہ صرف صلاح ہمارا جاری اور ساری رہے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صرف استاد وہاں پر بچے کو کیوں نہیں ڈالے وہاں پیان کیوں نہ ڈالے وہاں ہیڈ ماسٹو کیوں نہ ڈالے وہاں سیوہ صاحب کیوں نہ ڈالے وہاں پر ڈیریکٹ صاحب کیوں نہ ڈالے وہاں ڈپٹی کمیسٹر کیوں نہ ڈالے وہاں کمکشنل سیکٹری کیوں نہ ڈالے میں آپ نے صحیح بات کہی میں کہتا ہوں سرکار ایک آرڈر نکالے کہ جو بھی سرکاری ملازم ہیں سرکاری خزارے سے تنکھا لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں درج کرے لیکن اس کے لیے یونیفارمنٹی ہو شریف استاد پر قربانی کا بکرہ نہ بنائے آپ وہاں پر جو انفرسٹیکچر ہو جب وہاں پر میرے ڈی سی صاحب بچہ ہوگا جب کمکشنل سیکٹری کا بچہ ہوگا جب بڑے بیروکریٹ کا بچہ ہوگا تو وہاں کا انفرسٹیکٹر بھی وہاں پر ڈیولپ ہوگا اور بچوں کو فائدہ ملے گی جب یہاں سے پنجت برادری آہ مائگریٹ کر گئی ان کو کنفرم ہوا کنفرم ہوئے کچھ ہی سال ہوئے ہم دوہزار چھے سے وہ کنفرم ہوئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو نائنٹی سے ایفیٹ دے جسے یہ بھی ہماری پریارٹی ہوگی اس کے علاوہ جو پرموشن کا سلسل ہے ہم اس کو ایکسلیٹ کروانے کی